نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں مطروں جانکاری دینے سے پہلے آپ سے ریک ویسٹ ہے اپنے اپنے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں تو نمشکار جائے ماتا دی مطروں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جائے ماتا دی جرور لکھیں اکتوبر کے طولہ راشی فل کے بارے میں طولہ راشی والوں کے لیے تین اکتوبر کا یہ دن کیسا رہے گا کن چیزوں میں آپ کو صاف دھانیاں برتنی چاہیے اور کن چیزوں میں آپ کو شب سمچار کی پرابطی ہوگی نوکری کریئر ویاپار پاریوارک جیون پریم جیون آپ کے رشتوں کو لے کر آپ کی صحت آپ کی آردھیں کستی تھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں یہاں آپ کو وستار سے جانکاری دینے والا ہوں مطرو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو طولہ راشی کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن پڑتے دن سمجھ سے مل سکے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریے گا کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تب اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے پر سنتہ ملتی ہے یہ جان کر کہ آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہے اور ہم آگے بھی ایسی گانوردک ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو مطرو اپنے قیمتی سمیں سے ایک سیکنڈ کا سمیں نکالیں اور اس ویڈیو پر ایک لائک جرور دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں دیکھئے ہمارا ایراشی پھل چندرمہ پر آدھارت ہے چندرمہ کے آدھار پر ہم جانیں گے تین اکتوبر کا یہ جو دن ہے یہ آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے آپ کی جیون میں آپ کے دن شریا میں کیا بڑی گھٹنا ہے آپ کے ساتھ ہونے والی ہیں کیا آپ کس طرح سے آج آپ کے جیون میں بدلاؤ ہونے والے ہیں سبھی کچھ جانیں گے وستار سے سبھی ساتھ میں جانیں گے کیا بڑی خوشخبریاں آج آپ کو ملنے والی ہے چلیے بات کر لیتے ہیں گرہ نکشترو کے بارے میں مدرو کرشن بکش کی دو اتیتی تھی رہے گی ریفتی نکشتر ہے شنیوار کا یہ دن ہے چندرمہ مین راشی سے میش راشی میں پرویش کریں گے اور یہ گوچر ہوگا سبح 8 بچ کر 69 منٹ پر جب چندرمہ مین راشی سے میش راشی میں پرویش کر جائیں گے جبکہ سورہ کنیا راشی میں ہی وراج مان رہیں گے تو یہ تھا گرہ نکشترو کا حال اس کے علاوہ آج کا بھی جیت مہورت رہے گا سبح 11 بچ کر 52 منٹ سے لے کر دوپہر 12 بچ کر 49 منٹ تک اس سمیں آپ کسی بھی شکر رکی شروعات کر سکتے ہیں جبکہ آج کا رہو کال کا سمیں رہے گا سبح 9 بچ کر 18 منٹ سے لے کر سبح 10 بچ کر 47 منٹ تک اس سمیں آپ کسی بھی شکر رکی شروعات نہ کریں تو مدرو یہ تھا گرہ نکشترو کا حال کسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے 3 اکتوبر کا یہ جو دن ہے یہ آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہر ایک دن ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا سمیں ہمیشہ بدلتا رہتا ہے ہمارا جیون ہی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیتی ہیں کبھی کبھار کچھ گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا بھاگ گیا پوری طرح سے پل بھر میں بدل دیتی ہیں ہماری تکبیر کھل جاتی ہے رات و رات ہماری قسمت بدل جاتی ہے کچھ گھٹنائیں اچھی ہوتی ہیں تو کچھ گھٹنائیں بری بھی ہوتی ہیں کوئی دن ایسا ہوتا ہے جب ہمارے جو کام رکے ہوتے ہیں وہ بھی سمیں سے پورے ہو جاتے ہیں لمبے سمیں سے رکے ہوئے کام پل بھر میں پورے ہو جاتے ہیں ہمیں آردھک لاب ہوتے ہیں ہماری آردھک استثیت پہلے سے بہت زیادہ مجبوط ہو جاتی ہے کبھی کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے جب ہمیں آردھک نقصان ہوتے ہیں بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں تو مطروں کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے گھر پریوار میں خوشنوما محول ہوتا ہے تو کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے گھر پریوار میں گرہ کلیش ہوتے ہیں کوئی دن ایسا آتا ہے پریم جیون ہو چاہے پریوار ایک جیون ہو سک شانتی چھن جاتی ہے گھر پریوار میں گرہ کلیش بنے رہتے ہیں تو مدرو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا کیا کارن ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں گرہ نقشتروں میں جب بھی کوئی بدلاو آتا ہے جب بھی کوئی پریورتان آتا ہے تب اس کا سکرات مکبر بھاؤ بھی ہمارے اوپر پڑھتا ہے جبکہ کچھ چیزوں میں ہمیں سافتھانی عبرت نہیں پڑھتی ہیں یعنی یدی ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ ہمارا آنے والا دن کیسا رہے گا تو ہم کچھ سافتھانی عبرت کر اور کچھ اپنے آنے والے دن کو اپنے آنے والے سمیں کو پہلے سے اور بہتر بنا سکتے ہیں اس لئے پڑتی ہے ایک ویڈیو کے اندر میں میں آپ کو ایک بہت سارا لپائے بتاتا ہوں اس لپائے کو آج آپ ویڈیو کے اندر میں سنیں اور کریں آپ کو کافی لاب ہوگا چل کے بات کر لیتے ہیں آج کا یہ راشی پھل آج کا یہ دن آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آیا ہے دیکھئے یہ دن آپ لوگوں کو یہاں پر آپ اپنی جمہداریوں پر زیادہ دھیان دیں گے آج کچھ چھوٹا موٹا تناؤ یا کوئی ایسی پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے جو آپ کی جمہداریوں سے دھیان بھٹکا سکتی ہے اپنے کارے چھتر سے آپ کا دھیان بھٹکا سکتی ہے یعنی آپ کا دماغ کئی جگہ پر آج لگا رہے گا مطرو اس لیے آپ کو سب سے پہلے خود کو فوکس کرنا ہے اپنا مائنڈ ایک جگہ لگا کر رکھیں کیونکہ آپ جادہ تر سمیہ دوسروں کو تھندیج بھیجنے یا دوسروں پر فون پر بات کرنے میں بتا سکتے ہیں لیکن اس وجہ سے اپنی جروری کاموں کو آج آپ ادھورا نہ چھوڑیں اس بات کا خاص خیال رکھئے گا کوئی بھی کام بیچ میں نہ چھوڑیں دھیان رکھیں سب سے بات چیت کرنے کے بعد پہلے اپنے کاموں کو پورا کریں اس کے بعد آپ کے جو باقی بچے ہوئے کام ہیں ان کو آپ چالو کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو لاز بھی ہو سکتا ہے مطرو اس بات کا آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہوگا آپ کا من کئی طرف بھٹک سکتا ہے لیکن آج آپ کی اچانک سے کوئی کھوئی ہوئی وستو یعنی کی کوئی کھوئی ہوئی قیمتی وستو واپس ملنے کے پرولیوگ بن رہے ہیں یدی کوئی ایسی چیز کھو گئی تھی جسے آپ کافی دن سے ڈھونڈ رہے تھے تو ایسی کوئی چیز آج آپ کو واپس مل سکتی ہے جسے واپس پا کر آپ بہت پرسن ہوں گے اور یہ کوئی چیز بہت قیمتی چیز ہوگی یا آپ کا کوئی پیارا سا گفٹ ہوگا کسی کا دیا ہوا اپھار ہو سکتا ہے یا کوئی مہتو پونو پیپر ہو سکتے ہیں تو مدرو یہ چیز آپ کو واپس مل سکتی ہے جس کو پا کر آپ بہت پرسن ہو جائیں گے اس کے علاوہ پریم جیون کی اگر ہم یہاں بات کریں تو پریم جیون میں اتار چڑھاؤ کا سمیں رہے گا پل میں تو ماشا پل میں تو لک آپ کا وہوار رہے گا یعنی کی پل میں آپ بہت پریم اپنے جیون ساتھی کے سامنے پرکٹ کریں گے اور پل میں بات بھی بات کی استثیاں بنتی نجر آئیں گی پرنتو شام تک سب کچھ سامان نہ ہو جائے گا اچھا سمیں گجرے گا شام کے سمیں اور آپ کا جیون ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سمیں ویتید کرتے ہوئے نجر آئیں گے جو ابھی واحد ہیں ان کے لیے بھی اچھا سمیں رہے گا ویوہ کے پرستاؤ آپ کے لیے آج آ سکتے ہیں یدی لمبے سمیں سے آپ کے ویوہ میں ارچنے آ رہی تھی رکاوٹے آ رہی تھی تو وہ رکاوٹے آج آپ کو دور ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی آج آپ کا کہیں سے رشتہ آ سکتا ہے کہیں بات پکی ہو سکتی ہے یا پھر یدی آپ کی کچھ لمبے سمیں سے کہیں پر بات چل رہی تھی اور بھی اس میں روکی ہوئی تھی تو وہاں پر آپ کے ویوہ کی بات پکی ہو سکتی ہے تو ویوہ کے لیے یہ اچھا سمیں ہے اس کے علاوہ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر نئے رشتے کی شروعات ہو سکتی ہے آپ کا نیا پریم شروع ہو سکتا ہے کوئی آپ کے من کو بھا سکتا ہے آپ اس سے اپنے دل کی بات ساجہ کر سکتے ہیں پرن تو پھر بھی ایک بار سوچ سمجھ کر ہی آپ کو قدم بڑھانا ہوگا دیکھئے اگر آپ کسی کام کے سلسلے میں کہیں میٹنگ کے لیے آپ کو جانا ہے تو اس کا پرنام آپ کے حق میں آ جا سکتا ہے اگر آپ کی میٹنگ نہیں بھی ہے تو بھی آج کسی ایسے ویقتی کہ آپ سمپرک میں آئیں گے جس سے آپ کو بھوشے میں کافی لاپ کی برابطی ہو سکتی ہے یا سوشل میڈیا پر آج کسی ایسے ویقتی سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں جو کی آپ کے بہت کام آئے گا تو ایسے ویقتی کو آپ آوائیڈ بلکل بھی نہ کریں اپنی باتوں سے ایسے ویقتی کے دل میں اپنی جگہ بنائیں تو چلی اب بات کرتے ہیں اس راشی کے ودھیارتیوں کے بارے میں ودھیارتی بھی آج اپنی کسی پڑتی یوگی پرکشہ کی وجہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو ودھیار تھی اسپورٹ سے جلے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کسی پڑتی یوگی تک آج آئیوجن ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ بن جائے جو آپ کی پہچان کو آگے بڑھائے آپ کے پریاسوں کو دکھانے کا یہ سمیں ہوگا آپ اپنی کلہ کو اس سمیں پر درشید کر پائیں گے اور دیکھئے جو آپ کے اندر یوگیتہ ہے وہ سب کے سامنے آپ لا سکتے ہیں جس سے آپ اپنا نام روشن کر سکیں اس کے علاوہ دیکھئے سمیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ سمیں کافی لاب دینے والا ثابت ہوگا اس دن سوچ سمجھ کر آپ قدم اٹھائیں آپ کے لیے کوئی پروسہن راشی بھی یہاں پر دلوا سکتا ہے تمہیں ترک سمیں کافی انکول ہے آردھ کستی تھی کہ اگر آپ کی بات کریں تو بیاپاریوں کے لیے سمیں کافی انکول رہے گا بیاپاریوں کو اس سمیں کئی طرح کے لاب کے افسر دیکھنے کو ملیں گے آج آپ کا پاری بارک جیون بھی اچھا رہے گا بیاپاریوں کو بیاپار میں اچھا کھاسا منافع بھی آج ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے دام پتے جیون بھی آج آپ کا کافی خوشنما رہے گا آج آپ شام کے سمیں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کہیں ٹینر پہ جا سکتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے موجبستی ہو سکتی ہے تو اس سمیں کو آپ انجوائے کریں آج آپ خود کو کافی ترو تاجہ محسوس کریں گے دیکھئے پریم جیون میں خاص طور سے ان کے لیے جو آج کا یہ دن ہے بہت انکول بنا ہوا ہے دام پتے جیون بھی آپ کا کافی انکول رہے گا آپ کے رشتے مجبوط ہوں گے پر انتو ایک بات آپ کو آج دھیان رکھنا ہوگا اپنے پریم جیون پاریوارک جیون میں اپنے شبدوں پر اپنے گھسے پر آج آپ کو کنٹرول کر کے چلنا ہوگا کیونکہ پل میں آپ رومینٹک ہوں گے اور پل بھر میں آپ کو گھسیل صحبہ آپ کا ہو سکتا ہے تو اپنے گھسے پر آپ کو سیم بنا کر چلنا ہوگا چلیے بتاتے ہیں آج کا وشے شپائے مطروں پراتے کال اسنان کرتے سمیں ایک چھٹکی حلدی پانی میں ملا کر اسنان کریں اس کے علاوہ ایک سو اٹھ مرتبہ امنا مشیوائے کا جاپ کریں پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سرسو کے تیل کا دیپک جلائیں اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے بھگوان سے پرارتنا کریں جان کر یہ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے من سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلد ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں دھنیوہ